نظام آباد کے ڈجپلی کے خریف خوفناک سرک حادثی میں تین افراد کی موت ہو گئی مرنے والوں میں ماں اور بیٹی بھی شامل ہیں تیلنگارہ کے نظام آباد زلے کے ڈجپلی میں خوفناک سرک حادثی پیش آئے کنٹینور لاری نے سرک عبور کرنے والی دوبائی کو پیچھے سے ٹکر مار دی اس واقعے میں ماں بیٹی کے ساتھ ایک اور شخص کی موت ہو گئی ڈجپلی ایسائی گھنیش نے واقعی تفصیلات بتائی پچھپن سالہ راجانہ گپن پرلی کا ساکن ہے جو اپنی بائیک پر ڈجپلی سے نظام آباد کے راستے سودھا پرلی سی ایم سی سے آ رہا تھا موپل منڈل کے خلاص پور کا پیتیس سالہ شام بائیک پر اپنی بیوی بتیس سالہ ناویہ بیٹی کماری اور بیٹے ریشی کے ساتھ ڈجپلی سے خلاص پور جا رہے تھے ڈجپلی کے سی ایم سی کے پاس اچھے سے دو بائیک کو ٹک کر مار دی اس واقعے میں راجانہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ نویہ اس کی بیٹی سمنویہ شوہر شیام اور بیٹا ریشی زخنی ہو گئے جب انہیں زیلے کے سرکاری ہاسپٹ لے جا رہا تھا نویہ اور اس کی بیٹی سمنویہ راستے میں ہی دم توڑ گئی نویہ کے شوہر شیام اور بیٹا ہسپتال میں زیر علاج ہیں ڈجپلی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ناشو کا پنچ نامے کے لیے مردہ خانے میں منتخل کروایا مخدمت درس کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا